پیارے دوستو اسلام علیکم سیوٹ کیٹ جس کو مشکلہ ہو بھی کہتے ہیں آج اس کو گورنمنٹ اسوسیٹ کالج فارگلز وان بشرہ میاں والی میں دیکھا گیا تو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہ یہ ایک نایاب جانور ہے اور اس کی نسل مدوم ہوتی جارہی ہے کالج ہزا کی پرنسپل میس رابیہ بطول جو بزاتے خود بائلوجسٹ ہیں انہوں نے وائل لائف دپارٹمنٹ کے اوفیشل کو اگاہ کیا تو وائل لائف دپارٹمنٹ کا جو عملہ ہے انہوں نے اس کو بہت حفاظت سے وہاں سے پکڑا اور کنلیا پلانٹیشن میں اس کے نیچرل ہیبیٹ ایٹ میں اس کو چھوڑ دیا تاکہ یہ وہاں پہ بغیر کسی ڈسٹربنس کے رہ سکے یہ جو جانور ہے یہ عام طور پر دن کو چھپا رہتا ہے اور درختوں کے اوپر رہتا ہے یہ یہ نیولے اور کیٹ فیملی جو ہے کچھ لوگ کیٹ فیملی میں اس کو رکھتے ہیں کچھ نیولے کی فیملی میں رکھتے ہیں لیکن یہ ایک انڈیپینڈنٹ جانور ہے دونوں سے اس کی علیدہ ہی شناخت ہے یونیکنس ہے تو اس کو بے تہاشا شکار کیا گیا ہے ماضی میں کیونکہ اس کے جسم میں سے خوشبو نکلتی ہے جس کو مختلف پرفیومز میں اور بہت ساری چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کا شکار کیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی مسہوم سا اور خوبصورت جانور جو ہے یہ ہمارے انورمنٹ کا ایک حسن ہے تو اس کو عبادی میں اگر یہ چلا جاتا تو لوگ مار دیتے آپ کو بھی اس طرح کا کوئی منفرد جانور اگر نظر آتا ہے تو اس کو خطرناک سمجھ کے مار نہ دیں بلکہ مطلقہ حکام کو وائل لیف ڈپارٹمنٹ کو آگاہ کریں شکریہ